السلام علیکم میں رضا حجویری آپ کی خدمت میں گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما حضرت داتا گنج بکش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی مایاناس تصمیم کشل محجوب کی روشنی میں جو کہ ایک ہزار سال پہلے لکھی گئی جس کی مکمل تفسیر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں ہم جسی ہستی پاک کی خدمت میں نظران عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم خاص پر اپنا عزیزم بنایا اصحاب صوفہ کی ایک جماعت جو کہ ہر وقت مشت نبی میں قیام پذیر اور گوشہ نشین تھی دنیا سے مو موڑ کر اور قصب رزق کی فکر چھوڑ کر یاد خدا میں مشکول عمل تھی جن کے عبارے میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار نظرانزگی اور خفگی بھی ظاہر کی اور قرآن پاک کی ایک آیت بھی نازل گئی کہ اے رسول جو لوگ دن رات اللہ کی خاطر اپنے رب کی یاد میں مشغول ہیں ان کو اپنی صحبت سے معروم نہ رکھئے غرض یہ کہ قرآن پاک ان کے فضائل پر ناتک ہے اور حدیث پاک میں بھی ان کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصحاب صوفہ سے گزر ہوا تو آپ وہاں ٹھہر گئے اور ان کے فقر اور جہد کو اور ان کے قلوب کے حال اور مقام کو دیکھ کر فرمایا اے اصحاب صوفہ تم کو بشارت ہو اور جو تمہاری بعد میری ممت تمہارے روش یعنی راہ پر چلے گی اور اپنے فقر پر قیم رہے گی وہ بھی جنت میں میرا رفیق ہوگی انہی اصحاب صوفہ کی لسٹ میں فیر فرست نام جو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے عزیزم اور جن کی آواز سے اہل مدینہ میں روح پھوگ گی اور جن کی آواز کو سن کر صحابہ جوگدر جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جانتے تھے اور جن کی آواز کو اللہ اور رسول کا بلاوہ سمجھا جاتا تھا اور جن کی ایک آواز اور جن کی ایک دفعہ آذان نہ دینے سے تلوہ سہر نہ ہوئی زینت اصحاب صوفہ سر فرست اصحاب صوفہ تارک دنیا مست و بے خود مستغقر اللہ اور رسول آہد آہد کی آواز سے قبول اسلام کرنے والی شخصیت حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق تعفر میں ویڈیو آپ کو پسند دئی تو لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹس کریں